نہیں کیا بلکہ دلیل اور تحقیق کے ساتھ کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ دلیل اور تحقیق کے ساتھ معاصر علماء سے اختلاف بھی جائز ہر ایک کے لیے جائز صرف سعیدی صاحب کے لیے نہیں جائز اگر کوئی اور کرے تو پھر کیا رویش اپنائی جاتی ہے یہ اس کے بعد آئے گی بات ہر ایک کے لیے جائز دلیل کے ساتھ اختلاف معاصر سے بھی جائز اور ماں قبل سے بھی جائز اس کے بعد مفتی منیب الرحمن محتمیم دار العلوم نائمیہ کراچی وچیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان فرماتے ہیں کہ میں دوران تصنیف مصنف سے انتہائی فکری قرب کی بنا پر شرع صدر کے ساتھ ببانگ دہل یہ اعلان کرنے کی یہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اس کتاب کی تصنیف اور ترتیب و تصوید کے دوران مصنف کا انداز فکر سو فیصد معروضی رہا مطلب کہ انہوں نے کسی جچے تلے اور کسی پرانے فکر کی بنیاد پر یہ نہیں لکھی بلکہ ان کا ایک اپنا خاص فکر رہا جس کی بنیاد پر انہوں نے لکھا اور اس کے بعد انہوں نے حسبے ضرورت فقہ جعفریہ کے موقف کو ان کی اصل مستند اور مسلمہ کتب سے دلائل کے ساتھ نقل کر کے دیانت دارانہ مطالعہ تقابلی مطالعہ کا موقف رام کیا اور پھر فکر حنفی کی وجوہ و ترجیحات کتاب و سنت سے ثابت کی اور آخر میں لکھتے ہیں لیکن الحمدللہ مصنف نے اس کے بالکل برعکس فقی و اجتحادی مسائل کے بارے میں متقدمین و معاصرین کی آراء کو ان کے حوالہ جات کے ساتھ پیش کیا جہاں اختلاف رائے کی نوبت آئی وہاں اپنا محاکمہ سراحت کے ساتھ پیش کیا ہے اور اپنی فقی اور علمی رائے کی برتری کو دلائل سے ثابت کیا ہے اس میں انہوں نے ان کی بات میں مفتی منیب صاحب کی بات میں سارے آگے اگلے پچھلے علماء انہوں نے مطلب مفتی صاحب نے یہاں تسلیم کیا کہ سعیدی صاحب نے بے شمار جگہوں پر اختلاف کیا اختلاف دلائل کے ساتھ کیا اور اختلاف سراحت کے ساتھ بیان کیا مطلب ان کے نظیب اختلاف کرنا بھی جائز اختلاف دلائل کے ساتھ کرنا بھی جائز اور اختلاف سراحت کے ساتھ بیان کرنا علیل اعلان یہ بھی جائز اس کے بعد علامہ محب اللہ نوری شیخ الحدیث دار العلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پر انہوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سعیدی صاحب کے بارے میں بہت اچھے کلمات فرمائے اور آخر میں فرماتے ہیں کہ مولانا کی تحقیقات سے بعض مقامات پر اختلاف ممکن ہے مطلب کہ ان کی ہر مسئلے سے میں متفق نہیں ہوں بعض مقامات پر اختلاف ممکن ہے مگر تاتل اور فکری جمعوت کے اس دور میں اس تخلیقی اور اجتحادی کابش پر داد نہ دینا بخل اور نائنصافی ہوگی یہ بہت غور طلب جملہ کہ مولانا کی تحقیقات سے بعض مقامات پر اختلاف ہوا مگر تاتل اور فکری جمعوت کے اس دور میں اس تخلیقی اور اجتحادی کابش پر داد نہ دینا بخل اور نائنصافی ہوگی اور اگر کسی مسئلے میں کسی اور مسئلے میں کوئی اور اختلاف کر لے دیت کے مسئلے میں یا کسی بھی مسئلے میں پورے دلائل اور براہین کے ساتھ تو پھر محرد حیران ہوں اور آگے آپ کو محرد کروں گا کہ پھر یہی علماء ان کے خلاف اہل سنت سے خروج کا فتوہ لگا دیتے ہیں حالانکہ یہ سارے تسلیم کر رہی ہیں کہ اختلاف بھی جائز ہے دلائل کے ساتھ کیا جائے اور یہاں پہ اس اختلاف کی بنیاد بتاتے ہیں کہ فکری جمعوت اور تاتل کو توڑنے کے لیے یہ تخلیقی اور اجتحادی کوشش کی داد دینا بخل نہیں ہے داد نہ دینا بخل ہوگا نائنصافی ہوگی ایک طرف پیمانے یہ اور دوسری طرح پیمانے وہ اس کے بعد علامہ سید حسین الدین شاہ محتمیم جامعہ رزویہ زیاء العلوم راولپنڈی انہوں نے بھی اس پر تفسرہ کرتے کیا اور آخر میں فرماتے ہیں مولانا متقدمین علماء سے کسی مسئلہ میں اختلاف رائے کی صورت میں اپنی سوچ کا امانت دارانہ اظہار کرتے ہیں بزرگوں کی تعظیم و توقیر میں فرق نہیں آنے دیتے اور نہ ہی تعلی کم ظاہرہ کرتے ہیں گویا وہ صرف اتنا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دلائل کا مفہوم جو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے میری رائے یہ ہے یا یوں سمجھئے کہ بزرگوں کے خرمن علم سے خوش اچینی کرتے خوش اچینی کرنے والے کا بچگانہ ناز ہے برطری کا دعویٰ نہیں سید ان کا آپ نے یہ سن لیا کہ انہوں نے بھی بڑا اچھا تفسرہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر کوئی متقدمین سے انہوں نے جو اختلاف کیا ہے یہ اختلاف ان کی تعظیم و توقیر میں فرق نہیں لاتا اور انہوں نے صرف اتنا کیا ہے کہ انہوں نے ان دلائل سے اس موقف کو سمجھا تھا میں یہ مفہوم لیتا ہوں مفہوم کے اختلاف تو یہاں ان کے نزیق بھی اختلاف بھی جائز ہے مطلب اور اختلاف کرنے سے متقدمین کے ادھا میں بھی فرق نہیں آتا اور اگر یہی اختلاف کوئی اور کر لے تو وہ امام آزم کا شاگرد بھی نہیں رہتا امام آزم کا دشمن بھی بن جاتا ہے اور امام آزم کے جو امام آزم کی ایک ہے کہ امام آزم کے مسلک پہ ہے امام آزم کے مسلک سے بھی نکال دیا جاتا ہے یہی لوگوں کے ایک طرف یہ آپ رائے سننے اس کے بعد میں دوسرا ایک اینگل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی صاحب شیخ الحدیث دارلالوم زیاہ شمس الاسلام سیال شریف قدیم شاہرحین میں سے انہوں نے پہلے وہ کلمات فرما کرنٹ پہ لکھتے ہیں کہ قدیم شاہرحین میں سے علامہ بدردین اینی نے امدہ تلکاری شرعہ بخاری میں جس انوکہ نرالہ اور دلاویز وہ دلکش اور دلربا اور روح پرور انداز انداز اسلوب اختیار کیا اس دور کے شارعین و علامہ معصوب نے اردو زبان میں اس طرز نگارش کا احیاء فرمایا یہ ساری بات کر کے اس کے علاوہ انہوں نے تفصیل لکھی اس کے بعد انڈر پہ کہتی ہیں کہ ضبط و اتقان کی جلک رمائے نظرات مخالف کے نکتے نظر اور اس کے دلائل کی تقریر پھر اس پر معاغذہ تلویق ایک سے نظر آتا ہے مذہب کہ سعیدی صاحب نے جس انداز سے دلائل کا رد کیا متقدمین کا اپنے کسی نئے موقف میں انہوں نے کہا کہ اس میں ساد الدین تفتازانی مام ساد الدین تفتازانی کا رنگ نظر آتا ہے ان کے دلائل کا اور آخر پہ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ کسی بھی مصنف کے ساتھ ہر کاری تمام درجات میں متفق نہیں ہو سکتا نہ پہلے اس کی مثال ملتی ہے اور نہ آئندہ اس کی مثال ملے گی اور ظاہر ہے کہ ہر باب میں تحقیق حق اور احقاق سواب خطا و نسیان کے پتلے انسان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہم صاحب کو اتفاق اور اتحاد کی اخوت اس کے بعد اتحاق دعا کر دی اتحاد کی تو انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ اختلاف رائے سعیدی صاحب نے کیا دلائل کے ساتھ کیا اور ضروری نہیں کہ ہر اہل علم دوسرے اہل علم سے ہر مسئلے میں متفق ہو اختلاف ہو سکتا ہے مگر اختلاف کے بعد انہوں نے جو جو کلمات اختلاف کے باوجود فرمائے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا لہوہ منوایا تحقیق تدوین کے جواہر نفیسہ کے خزائن کی بے دریغ سخاوت کی اس کتاب میں سیالوی صاحب نے بہت اچھے کلمات کہے تو ان کے نظیب بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف دلائل کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے اور اختلاف ہونا انہوں نے لکھا ہے کہ ایک فطری عمل ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک دوسرے سے پوری طرح متفق ہو سابزادہ شرعہ سعی مسلم کی تقریب رونوائی علماء حال سنت کے تاثرات اور اخباری بیانات روزنامہ جنگ کراچی اعتبار انیس اکتوبر انیس سو پچانوے پندرہ جمادی الثانی جمادی الاول چودہ ساؤ سولہ ہجری اس کتاب کی رونوائی کے ایک پروگرام ہوا تھا روزنامہ جنگ کے زیر احتمام وہاں اہل علم نے جن میں ڈاکٹر احسان الہق صاحب مفتی ملیب الرحمان مولانا جمیل احمد نیمی مولانا احمد سیالوی مولانا مولانا رفیق الحسن مولانا محمد جنید قادری انہوں نے لکھا کہ ارام سعیدی نے اس علمی کارنام کے ذریعے اجتحاد کے بند دروازے کھولے اور اجتحادی جمود کو توڑا مضم ان کے نزیق اجتحادی جمود بھی ٹوٹنا چاہیے یہ اس کے قائل ہیں اور اجتحاد کے بند دروازے بھی کھولنے چاہیے ڈاکٹر احسان الہق نے کہا کہ شرح مسلم اتنی ارک ریزی محنت اور تحقیق کے ساتھ لکھئے کہ سعیدی صاحب نے